ہماری اس آن لائن کلاس میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکاس کرنے جا رہے ہیں وی لک اپ فارمولا تو لاسٹ کلاس میں ہم نے وی لک اپ کے بارے میں جانا تھا اور بتایا تھا کہ وی لک اپ کیسے پرفارم کرتا ہے اور وی لک اپ کے بارے میں ہم نے دو تین ایک جامپل دیئے تھے اب چلیں وی لک اپ سے لیٹرے کچھ کمجوری ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکاس کرتے ہیں تو وی لک اپ جیسے کہ انہوں نے بتایا تھا ورٹیکل لک اپ تو اس میں ایک دو پرولم ہے اس کے بارے میں جانا ہے سب سے پہلی پرولم ہے کہ وہ لیٹ سے رائٹ چلتا ہے تو لاسٹ کلاس نے بتایا تھا کہ آپ کے پاس ایسا دیٹا ہونا چاہیے جس میں جو یونیک آئی دی ہے وہ یونیک آئی دی سب سے سٹارٹنگ میں ہونا چاہیے تو دیٹا کا جو یونیک آئی دی ہے وہ آپ کا سٹارٹ میں ہونا چاہیے چلیے ہم ایک جامپل دیتے ہیں چلیے یہاں پہ دیٹا کو لیا یہاں نے اپنی دیٹا کو کوپی کر دیا تو اس میں میرا جو یونیک آئی دی ہے وہ اس آئی دی ہے مال جیے کہ اگر یونیک آئی دی آپ کو سٹارٹنگ میں نہ ہوکے اگر یہ یہاں پہ ہوتا اور یونیک آئی دی میں چینج کر دیتا ہوں مال جیے میں ٹرپل وان کر کے کر دیتا ہوں میں یہاں پہ وان وان تری کر دیا اور یہاں پہ ایک قوانٹیٹی کر دیتا ہوں اور مجھے اس کی قوانٹیٹی چاہیے تو ہم یہاں پہ وی لک اپ کا استعمال ہم کر دیتے ہیں یہاں سوری یہاں سکتنا ہوا یہ سائی دیتا ہے اور ہم یہاں پہ 2 اور کوانٹیٹی کر دیتا ہوں یہاں پہ دیکھئے 5 آ جا رہا ہے پی آئی دی ہمارا 5 قوانٹیٹی ہے نا تو قوانٹیٹی میں ہمارا ایک ہوگا 3 ہوگا 3 میں یہاں پہ 4 دیتا ہوں تو یہاں پہ قوانٹیٹی آ جا رہا ہے لیکن میں بولتا ہوں کہ مجھے اس میں چاہیے نیم تو نیم نہیں آئے گا کیونکہ وی لک اپ کبھی رائٹ تو لائٹ جہاں سیلیکشن کریں گے او سی کی پہلے ہی کولن میں ہی وہ اپنا ریجلٹ دونے گا اس سے پیچھے کولن میں ریجلٹ نہیں دونے گا تو اس کے لئے کیا کریں چلی اس کے لئے ہم آپ کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا کرنے گا ہمارے پاس ایک فارمولا ہے مائچ کا ہم مائچ فارمولا کو لیتے ہیں لک اپ ویلو کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور ہم ایک پورے ایریا کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں لک اپ ویلو میں ہم نے جو پورا ایریا لیا ایک گلت ہے پورا ایریا نہیں لک اپ ویلو میں ہمیں دینا ہوتا ہے ایک رو یا ایک کولن کیونکہ یہ پورے ڈیٹا میں نہیں دونتا ہے تو ڈیٹا کو نہیں شو کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ جو ڈیٹا ہے وہ اس ریج میں ایکزسٹ کرتا ہے کی نہیں اگر کرتا ہے تو اس کا رو انڈیکس نمبر ڈھونڈ کے دے گا اور اور لاسٹ لاسٹ کلاسے میں نے اس کی ذکری کی تھی آپ کے ساتھ چوتھے ممبر پہ چاہیے اور کولن ہوں کا 1,2,3,4,3 ہاں 3 تو یہاں پہ میں نے دیدیا 4,3 تو مجھے یہاں اس کا نام یوگیش آ جائے گا تو یہ جو 4 ہے اس 4 کو ہم میٹس سے لنک کر دیں گے تو ہمارا وی لک اپ کی طرح ورک کرے گا کہ میں 1,1,2 کروں 1,1,2 کروں تو اس کا ریجلٹ 1,2,2 کروں تو اس کا ریجلٹ یہاں آ جائے گا یہاں ہم اس کو پیس کرتے ہیں وی لک اپ کی طرح ورک کرے گا جب ہم انڈیکس کو میٹس انڈیکس اور میٹس آپس میں ملا دیں گے سمجھم آیا خودنان جی توشنان جی جی سمجھ میں آ گیا تو ڈاؤٹ اس میں اس میں کیا ہے آپ کی پوری ڈیٹا کو ڈیٹا انڈیکس سے ایک کم لیتا ہے تو انڈیکس پر آپ نے تین دیا تھا تو اس میں آپ کو دو دنا ہوگا اور پانچ دیا گیا تو یہاں پر ایک کم چار دنا ہوگا تب جا کے آپ کا انام دکھائے گا تو آف سٹ میں بھی میچ کی ضرورت پڑتی ہے لیکن میچ کی ریجلٹ جو نکلتا ہے اس میں سے ایک مائنس کرنا پڑے گا ایسا اس لیے کیونکہ آف سٹ کی کاؤنٹنگ جیرو سے سٹار ہوتی ہے جیرو وان ٹو لیکن آف سٹ کرتا ہے اوان ٹو تری اینڈیکس کرتا ہے اوان ٹو تری اور آف سٹ کرتا ہے جیرو وان ٹو تری جو آف سٹ کا تھری ہوگا آف سٹ کا ٹو ہوگا کیونکہ آف سٹ کاؤنٹنگ ہے سٹارٹ کیا ہے اس لیے آپ جب بھی آف سٹ لگائیں تو اس میں میچ کی ریجلٹی میں ایک مائنس کر دیں کولن بھی ایک کم ڈالیں آف سٹ سے پیدا کیا ہوا کہ ہمیں صرف سٹارٹنگ اس نے یہاں سے لیا جیرو وان ٹو ٹری فور جیرو وان ٹو ٹری یہ ایٹی ٹو کو اس نے شو کر دیا تو کلیر ہے آف سٹ فرمولا تو آپ وی لک اپ کے جگہ پہ انڈیکس مائنس کو لگا سکتے ہیں یا فیڈ آف سٹ مائنس کو یوز کر سکتے ہیں دونوں کو آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں جو آپ کی چاہیے وی لک اپ تک آم کرے گا اس میں اس میں ہم ایچ لک اپ کاؤ فارمولا لیں گے کیونکہ ہمارا ہوریزنٹل لک اپ ہے سو ہم یوز کریں گے ایچ لک اپ ہم نے اس کو سلیکٹ کیا ہم نے پورا ٹیول کو سلیکٹ کیا اور یہاں پہ کاما وان ٹو ٹو ٹری ٹھو 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 وارٹیکل دولوں چلتا ہے ہم نے یہاں پہ دے دیا تو ہم نے اس نے بتا لیا کہ میس ساتھ میں نمبر کالن پہ ہے اب میں یہاں انڈیکس کا فارمولا لگاؤں گا اور پورے ریکارڈ کو سلیکٹ کر کے اور بولوں گا کہ چوتھا نمبر رو ایم ساتھ نمبر کالن ڈیٹا آپ کے سامنے میں اس میس فارمولا کو یہاں سے کاپی کر میں اس میں پیس کر دیتا ہوں جو ہمارا سی ٹو ہے اب جب انڈیکس ہو سکتی ہے تو انڈیکس میں پرولم کیا ہے کہ پوری ڈیٹا کو سلیکٹ کرنا پر رہا ہے تو ہم اس میں آوپسیٹ کا فارمولا یوز کر سکتے ہیں ہم نے لگایا آوپسیٹ اور ہم نے ایک ریفرینج دی دیا اس کو کاما اب بتاتے ہیں رو نمبر تو رو نمبر تو ہمیں پتا ہے 0 1 2 3 ہم نے انڈیکس میں 4 دیا تھا اس لئے 3 دیں گے اب بات کرتی کالن تو کالن جو ہے match کی result کو minus کر دیں گے 1 سے اور result ہمارے سامنے ہو گیا اب میں match کی formula کو copy کر کے c12 کے جگہ پہ paste کر دیتا سمجھنا آیا offset یہ اور بتاؤ نہیں آگیا کلی رہے آہ 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 چلی offset کا ایک اور example ہم آپ کو دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے ہم یہاں پہ ہم ایک کام کرتے ہیں data میں سے کچھ data لیتے ہیں جیسے کی mileage main ہو اور ہم quantity کو لیتے ہیں ایک formula ہمارا ہوتا ہے rank کا ایک formula ہوتا ہے rank rank مطلب کہ مجھے اے پتا کرنا ہے کہ سب سے highest number کس کا ہے تو ہم یہاں پہ max کا formula لگا لیں گے تو مجھے پتا چلی جاتا ہے کہ highest number کون سا ہے اے number مطلب کہ first پہ ہے تو کس نے first کیا اے پتا لگانا ہے تو آپ کیا کریں گے ہم یہاں پہ match formula لگا کے اس کا use کر سکتے ٹھیک ہے لیکن میں نے یہاں پہ rank دیا کہ مجھے پتا کرنا ہے کہ 18 کا rank کیا ہے تو ہم نے یہاں پہ rank formula لگا نہیں نہیں معاف کی جگہ ہم top 5 یہاں دینا چاہتے تھے سوری گلتی میں یہاں پہ top 5 یہاں پہ دینا چاہتا ہوں sales 1 2 3 4 تو اس میں ہمیں large کا formula لگائیں گے اور بولیں یہ highest کون ہے بتا دو 90 آگیا آپ کے سامنے سارا 90 ہی آیا تو میں اس کو اکرام کرتا ہوں یہ ہمارے top دیکھ رہا ہے لیکن مجھے اس کے نام بھی چاہیے تو اس کے لیے میں یہاں پہ match کا formula لگاؤں گا اور میں پتا کروں گا کہ اس میں سے رو رو نمبر کیا اور پھر میں یہاں پہ offset کا formula لگاؤں گا اس کو select کروں گا اور بولوں گا بھائی بھائی اس میں 24 minus 1 رو اور colon ہم بول دیں گے کہ اس کا colon ہونا چاہیے 0 تو name آ جائے سب ڈی م جی جی کلیر ہے تو آپ اس کی پریکٹس کی کل ہم بات کریں گے وی لکاب کیو ٹریکس کے اوپ ہے بات